ہیلو دوستو ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بی ٹی ٹی اچ کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں سو جیسا کی لازٹ پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا میس فینگ کو شیعویان کے پاس ان کے کلین کا ہیملنی ڈیمن ایسنس جیڈ بوٹل دکھائی دی جاتی ہے جس سے کی اب وہ کہتی ہے کہ اب وہ شیعویان کی سرچنگ کریں گی اور اگر انہیں وہ بوٹل مل جاتی ہے تو آج شیعویان کے لیے بہت برا دن ہونے والا ہے اور اب اپیسوڈ کی شروعات بلکل اسی سین سے ہوتی ہے جہاں پر میس فینگ اپنی سرچنگ ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے شیعویان کی بوڈی میں اس جیڈ بوٹل کو ڈھونڈ رہی تھی مگر انہیں کچھ بھی نہیں مل رہا تھا جس سے وہ پریشان ہونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس پر شیعویان کہتا ہے کیا تمہیں سچ میں کچھ بھی نہیں ملا اب شیعویان کی سمائل دیکھ کر میس فینگ سمجھ جاتی ہیں اور وہ شیعویان سے کہتی ہیں آخر تم نے کیا کیا ہے تم نے ہیونڈی ڈیمن ایسنس بلڈ کو کہاں پر شپا کے رکھا ہے چل دی مجھے بتاؤ لیکن یہاں پر میس فینگ اب مسیبت نے پڑ چکی تھی کیونکہ تبھی پیچھے سے ماسٹر فینگ جنزی کہتے ہیں لگتا ہے میس فینگ اپنی ہار کو برداشت نہیں کر پا رہی ہیں اچھا یہی ہوگا کہ اب تم پیچھے ہٹ جاؤ کیونکہ اگر اب تم نے کچھ بھی کیا تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تم ہیونڈی ڈیمن کلین سے ہو میں یہاں پر ایکشن لے لوں گا اب یہاں پر میس فینگ کو شیعویان پر بہت گصہ آ رہی تھی لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی یہ دیکھ کر لیوزی بھی کہتے ہیں لگتا ہے میرے ڈسیپل میس فینگ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے اور وہ میس فینگ کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب اس میٹر کو اور زیادہ مت بڑھاؤ اور چپچا پیچھے ہٹ جاؤ اب میس فینگ یہاں پر کچھ نہیں کر سکتی تھی اس لئے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے اور گصے میں وہاں سے جانے لگتی ہیں لیکن وہ جاتے ہوئے شیعویان سے پلٹ کر کہتی ہیں کہ یہ میٹر اتنی آسانی سے یہاں پر ختم نہیں ہوگا میں اس کا حصہ برابر ضرور کروں گی ایسا کرتے ہوئے میس فینگ وہاں سے جاہی رہی تھی کہ تب ہی پیچھے سے شیعویان کہتا ہے میس فینگ سرہ ٹھہر یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ فینگلی پیویلین کی ایک چیف ڈسیپل اپنا پرومیس پورا نہیں کرے گی جیسا کہ آپ نے کہا تھا یہ بات سن کر میس فینگ وہی پر ٹھہر جاتی ہے کیونکہ اب انہیں شیعویان سے سبھی کے سامنے معافی مانگنی تھی کیونکہ انہیں شیعویان کے پاس میں وہ ایسنس بوٹل نہیں ملی تھی اب یہ سن کر تو وہاں بیٹھی آڈینس آپس میں خس پھوسانے لگ جاتی ہے کیونکہ میس فینگ ایک چیف ڈسیپل ہیں اور ان کا ایسے سب کے سامنے معافی مانگنا بہت بڑی بات ہو جائے گی اسی لئے سبھی سوچ رہے تھے کہ سچ میں میس فینگ ایسا کرنے والی ہے یہ تو فینگلی پیویلین کے لیے بہتی شن کی بات ہوگی لیکن اگر میس فینگ پیچھے ہٹ جاتی تو بھی یہ بہت غلط ہو جاتا اسی لئے میس فینگ کو سب کے سامنے شیعویان سے معافی مانگنی پڑ جاتی ہے اور وہ کہتی ہیں میں امید کرتی ہوں کہ شیعویان مجھے معاف ضرور کر دے گا ایسا کر کے میس فینگ وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن میس فینگ بہت ہی ساتھا غصے میں تھی اب یہ دیکھ کر ماسٹر فینگ جنزی آگے آتے ہوئے اناؤنس کر دیتے ہیں کہ فانیلی اس کامپٹیشن کا وینر ڈیکلیئر ہو چکا ہے اور ساتھ ہی یہاں پر فینگ جنزی یہ بھی اناؤنس کرتے ہیں کہ اب فینگ لی پیویلین اور شیعویان کے بیچ کا جو بھی میٹر تھا ختم ہو چکا ہے اس لئے اب اس بات کو یہی پر دبا دیا جائے جیسا کہ لی زن نے وعدہ کیا تھا اب اس بات پر لی زن بھی آگے آتے ہوئے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آج اس میٹر کو یہی پر ختم کرتا ہوں لیکن ساتھ ہی وہ شیعویان کو دھمکی بھی دیتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس جو 3000 تھنڈر ٹیکنیک ہے جو کی ہمارے کلین کی انشین ٹیکنیک ہے اگر فیوچر میں یہ ٹیکنیک تمہارے ہاتھ سے کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی تو میں تمہاری چاند بالکل بھی نہیں بکشوں گا میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے ماروں گا اس بات پر شیعویان کہتا ہے کہ میں اس بات کا پورا خیال رکھوں گا اور اب ماسٹر فینگ جنزی آگے آتے ہوئے کہتے ہیں کیونکہ یہ کانفرنس بھی ختم ہو چکی ہے تو ہم سبھی کو یہاں سے چلنا چاہیے اور اس کا وینر بھی ڈیکلیئر ہو چکا ہے کیونکہ شیعویان نے اس بیٹل میں فائٹ نہیں کیا تھا اسی لیے اس کمپیٹیشن کا وینر شیعویان تو نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک آؤٹر ایڈ ڈسیپل تھا تو آپ لوگ آپس میں ڈسائٹ کر لیجے اور ساتھی یہ کانفرنس کافی اچھی رہی اس لئے اب میں اپنے ڈسیپل اور شیعویان کے ساتھ یہاں سے جانا چاہوں گا جس کے بعد فینگ جنزی شیعویان کنیان کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لن بھی ان کے پیچھے چلا جاتا ہے اور اب وہ سبھی وہاں سے چلے گئے تھے اور نیچے کھڑا لی زون اور میس فینگ بہت دھیان سے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے یہاں پر لی زون میس فینگ سے کہتا ہے کہ سچ میں تم نے جو سنس کیا تھا وہ ہیولنی بلڈ ایسنس ہی تھا جس پہ میس فینگ کہتی ہیں ہاں وہ وہی تھا لیکن نہ جانے کیسے میں اسے ڈھوٹ نہیں پائی لیکن مجھے بھروسہ ہے کہ ضرور اس میں شیعویان نے ہی کچھ کیا ہے اس بات پر لی زون میس فینگ کو چڑھاتے ہوئے کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو ہمیں اس میٹر کے بارے میں تمہارے ہیولنی ڈیمن کلین کو بتا دینا چاہیے وہ اس لڑکے سے بہت آسانی سے ڈیل کر لے گا اور اس لڑکے کا دماغ ٹھکانے لائے گا کیونکہ شیعویان ان کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے اس بات پر میس فینگ بھی مان گئی تھی اور اب سین چینج ہوتا ہے اور ہم شیعویان کو فینگ جنزی کے ساتھ میں جاتا ہوا دیکھتے ہیں جہاں اچانک سے ہی شیعویان کی طبیت خراب ہونے لگتی ہے تو لین یان اس سے پوچھتا ہے کیا تم ٹھیک ہو جس پر فینگ جنزی پلٹ کر شیعویان کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم تو انجرڈ ہو جس کے بعد فینگ جنزی وہاں پر ایک ماؤنٹین کو دیکھتے ہیں اور اب شیعویان اور باقی سبی کو لے کر اس ماؤنٹین پر چلے جاتے ہیں جہاں پر شیعویان خود کو ہیل کرنے کے لیے بیٹ گیا تھا شیعویان کلٹیویٹ کر رہا تھا اور اس کی باڈی سے سٹرینج فائر باہر نکل رہی تھی لیکن شیعویان کو یہاں کافی تکلیف ہو رہی تھی جس پر لین یان کہتا ہے آخر شیعویان کو کیا ہو رہا ہے تب ہی شیعویان اپنے اندر سے کچھ ہیولی ڈیمن بلیڈ ایسنس کو باہر نکالتا ہے جسے دیکھ کر فینگ جنزی اور ساتھ میں کنگ یان دونوں ہی شاک ہو گئے تھے کہ آخر سچ میں یہ شیعویان کے پاس ہی ہے لیکن یہاں پر پرابلم یہ تھی کہ اب شیعویان کی سٹرینج فائر اس بلیڈ ڈیمن ایسنس کے ساتھ میں مرج نہیں ہو پا رہی تھی اور اب شیعویان ڈاؤزون پر بھی پہنچ چکا تھا لیکن اب اس سے وہ انرجی بہت ہی وائلنٹ ہو رہی تھی جس سے شیعویان کی باڈی کبھی بھی ایکسپلوڈ ہو سکتی تھی اور اسی بات کا ڈر تھا فینگ جنزی اور کنی یان کو اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے تو اس بلیڈ ایسنس کی بات کو سیکریٹ رکھنا ہوگا کیونکہ اگر کسی کو بھی اس کے بارے میں پتا چل گیا تو ہیولنی ڈیمن کلین شیعویان کو بلکل بھی نہیں چھوڑے گا اور ابھی ہمیں سب سے پہلے اس چیز سے نپٹنے کا کوئی طریقہ ڈھوڑنا ہوگا جس سے کہ ہم شیعویان کو ایکسپلوڈ ہونے سے بچا سکیں فینگ جنزی کہتے ہیں کہ شیعویان نے اپنی سٹرینج فائر کا استعمال کرتے ہوئے اس بلیڈ ایسنس کو چھپا لیا تھا جس کی وجہ سے ہی میس فینگ اسے سرچ نہیں کر پائیں تھی لیکن اب یہ ڈیمن بلیڈ ایسنس باہر آنے کی تیاری کر رہا ہے جس کی وجہ سے اب یہ ایکسپلوڈ ہو سکتا ہے اب شیعویان کی جان کافی خطرے میں ہے اور یہاں پر ہم شیعویان کو دیکھتے ہیں جو بہت سادھا پین میں تھا لیکن شیعویان کہتا ہے کہ میں کچھ بھی کر کے اس سے ایکسٹریکٹ کر کے رہوں گا اور اب شیعویان اپنی سٹرینج فائر کا یوز کرتے ہوئے اس ہیولیڈیمن ایسنس کو ایکسٹریکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ہیولیڈیمن بلیڈ ایسنس شیعویان کی باڈی میں گیدر ہو گئے تھے جس سے اب شیعویان اپنی سٹرینج فائر کی مدد سے اپنی باڈی کے اندر ہی ریفائن کرنا شروع کر دیتا ہے اور اب اس سے بہت ساری ریڈ اینرڈی باہر کو نکلنے لگی تھی اور یہاں پر شیعویان دیکھتا ہے کہ وہ ہیولیڈیمن بلیڈ ایسنس کو کنٹرول کر پا رہا تھا کنٹرول کر پا رہا تھا اور اسے ریفائن کر رہا تھا جس سے اب شیعویان کی باڈی کی سٹنج بھی کافی زیادہ بڑھنے لگی تھی لیکن تب ہی اچانک سے وہ اینرڈی بہت زیادہ وائلنٹ ہو جاتی ہے جس سے اب شیعویان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی اسی لئے اب شیعویان اس سے بچنے کے لیے اس ہیولیڈیمن بلیڈ ایسنس کو ایبساوب کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن اس سے شیعویان بہت پریشان ہو گیا تھا یہاں پر فینگ جنزیز اب یہ دیکھتے ہیں تو انہیں بھی اب شیعویان کی فکر ہونے لگی تھی تب ہی کنین کہتی ہے بھلے ہی یہ انشینٹ ایمپریس بلیڈ بہت ہی پاپول ہے ہیومن باڈی کو ایمپروف کرنے کے لیے نہیں کر سکتا تو اس کی باڈی ایکسپلوڈ ہو جائے گی اور یہ مارا جائے گا لیکن لینیان کو ان سب پر یقین نہیں ہو رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ کنین کچھ زیادہ ہی بڑھا چڑھا کر بات کر رہی ہے اس لئے وہ کہتا ہے یہ ایک لیٹل میجک بلڈ ایسنس ہے تمہیں نہیں لگتا ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہی بڑھا چڑھا کر بات کر رہی ہے یقیناً شیعویان کے پاس اس سے بچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوگا جس پر کنین کہتی ہے کرسٹل بلڈ پر ایکسٹرنل فورس اے فوسفولی یوز کرنے سے بھلے ہی اگر شیعویان اس سے بچ بھی جائے لیکن اس کے بعد شیعویان کو بہت ہی سیریس انجری کو سفر کرنا پڑ سکتا ہے جس سے وہ مصیبت میں پڑ جائے گا اب یہ سب سن کر لینیان بھی گھبرا جاتا ہے کہ یہ تو سیریس میٹر ہے تب ہی فینک جنزی کہتے ہیں شیعویان نے کچھ سو سمجھ کر ہی یہ فیصلہ لیا ہوگا اس لئے ہمیں اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے فیلحال ہم انتظار ہی کر سکتے ہیں کہ آگے اب کیا ہوگا اور اب تم باہر جا کر گارڈ کرو تاکہ کوئی بھی یہاں نہ آسکے جس پر کنینیان اور لینیان کیف سے باہر چلے جاتے ہیں جہاں کنینیان نے ایک بیریر بنا دیا تھا شیعویان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ادھر شیعویان لگاتار انشینٹ ایمپریٹ بلڈ کو ایبسوپ کے جا رہا تھا جس سے اسے بہت زیادہ پین ہو رہا تھا اور وہ زوروں سے چھیکتا ہے جس سے کافی سٹرونگ انرجی نکل رہی تھی شیعویان کی حالت اب اور بھی زیادہ خراب ہو رہی تھی جو دیکھ کر فینگ جنزی کو بھی اس کی فکر ہونے لگی تھی کہ شیعویان اتنی سٹرونگ انرجی کو ایبسوپ نہیں کر سکتا ہے وہیں شیعویان بھی کہنے لگا تھا اب میں اسے اور ہینڈل نہیں کر سکتا ہوں شیعویان کو اور بھی ساتھا درد ہونے لگا تھا اس کے فیس سے کافی ساتھا انرجی نکل رہی تھی فینگ جنزی کہتے ہیں انشینٹ ایمپریٹ بلڈ شیعویان کی باڈی کو فورس کر رہا ہے اب فینگ جنزی اپنی پاوس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں شیعویان کی ہیلپ کرنے کے لیے مگر اس میں رسک تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں شیعویان کی باڈی سے انرجی سفلیش ہوتا ہے اور پھر انرجی شانت ہو جاتی ہے جو دیکھ کر فینگ جنزی بھی حیران ہو گئے تھے کہ یہ شیعویان کو کیا ہوا اب دوستو شیعویان نے اس ہیونی بلڈ ایسنس کو ایبزوب کر لیا ہے کہ نہیں یہ تو آپ کو نیکسٹ پارٹ میں ہی پتا چلے گا کیونکہ یہ اپیسوڈ تو یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے اور اس کا نیکسٹ پارٹ میں کچھ ہی گھنٹوں میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دوں گا اس لئے اس ویڈیو پہ لائک کرنا شروع کر دیجئے زیادہ سے زیادہ لائک آئیں گے تو اس کا نیکسٹ پارٹ بہت جلد اپلوڈ ہو جائے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں